حضرت عدریس علیہ السلام مشہور نبیوں میں سے تھے جن کا قرآن مزید میں ذکر آیا ہے حضرت عدریس علیہ السلام کا اصل نام اکھنک تھا آپ کے والد کا نام یارد اور والدہ کا نام برکانہ تھا آپ کا لقب عدریس تھا یعنی درس دینے والا کیونکہ دنیا میں سب سے پہلے آپ نے ہی کلم کا استعمال کیا اور آپ لوگوں کو لکھنے پڑھنے کا درس دیا کرتے تھے سب سے پہلے ستاروں میں نظر ڈالنا اور حساب کرنا آپ سے ہی ثابت ہے لیکن یہ خیال رہے کہ آپ کا ستاروں میں نظر رکھنا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق آپ کے حساب میں تخمین کی کوئی بات نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں جو عطا کرتا آپ وہی بیان کرتے یعنی ستاروں کا حساب آپ کو بطور موجزہ عطا کیا گیا تھا سب سے پہلے کپڑے آپ نے ہی پہنے اس سے پہلے لوگ چمڑے کا لباس استعمال کرتے تھے سب سے پہلے چیزوں کے وزن کرنے اور کپڑے وغیرہ کو آپ نے ہی رواز دیا سب سے پہلے اصلاح کی ازاد بھی آپ نے ہی فرمائی حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پہلے رسول آپ ہی ہیں روایات میں آتا ہے کہ عدریس علیہ السلام بابل میں پیدا ہوئے بعد میں آپ ہجرت کر کے مصر میں مقیم ہوئے اور وہیں تبلیغ کا کام جاری رکھا آپ نے علم حضرت شیش علیہ السلام سے حاصل کی کیونکہ حضرت عدریس علیہ السلام اسی زمانے سے تھے پھر اللہ نے آپ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراج فرمایا اس دور میں بھی بدماشوں اور فسادیوں کی تعدات اچھی خاصی تھی حضرت عدریس علیہ السلام نے تبلیغ کا کام شروع کیا حضرت عدریس علیہ السلام کی باتوں کو بہت سے بھلے لوگوں نے مان لیا اور وہ سیدھے راستے پر زندگی گزارنے لگے لیکن کچھ ایسے بھی تھے جن کے دل سیاہ ہو چکے تھے کفر و شرک اور بد اخلاکی ان کی زندگی کا حصہ بن گئی تھی انہوں نے حضرت عدریس علیہ السلام کی باتوں کو ٹھکرا دیا حضرت عدریس علیہ السلام کا پیغام تھا توہید انصاف اور اچھا اخلاک ان کی کوشش سے ایک اچھا سماج پیدا ہو گیا اسے دیکھنے کے لیے حضرت عدریس علیہ السلام انسانی شکل میں اور اللہ کی اجازت لے کر زمین پر آئے اور ان کی صحبت میں کچھ دن گزارا حضرت عدریس علیہ السلام نے دیکھا کہ یہاں آدمی نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے خیال کیا شاید یہ فرشتہ ہے جب عدریس علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہاں موت کا فرشتہ حضرت عزرائل ہے تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں تم مجھے شروت موت چھکھاؤ حضرت عزرائل علیہ السلام نے اللہ کی اجازت سے ان کی روح کو قبض کر لیا اور ان کی پاک جان کو قلب میں ڈال دیا حضرت عدریس نے کہا کہ مجھے جنت دوجک دیکھنے کا بہت شاک ہے خدا کے حکم سے ان کو اپنے پروں پر بٹھا کر سب سے پہلے دوجک کی سیر کرائی پھر جنت کو دکھایا حضرت عدریس جب جنت کی نعمتوں، ہوروں اور دوسری خوبصورت چیزوں کو دیکھ چکے تو عزرائل علیہ السلام نے کہا اب میرے ساتھ جنت سے باہر چلئے حضرت عدریس علیہ السلام اللہ کے قانون کو خوب جانتے ہی تھے پیڑ کا ایک تنہ پکڑ کر کھڑے ہو گئے فرمایا کہ جب تک پیدا کرنے والا جنت و دوجک کے اس امتحان سے مجھ کو نہ نکالے گا میں ہرگز باہر نہ جاؤں گا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے قصے کے فیصلے کے لیے ایک فرشتہ بھیجا پہلے حضرت عدریس علیہ السلام نے پوری حالت بتائی پھر حضرت عدریس علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں نے نفس کے تقاضے کے طور پر موت کے کڑوے زہریل شربت کا مزہ چکھا دوجک لائیا گیا پھر سب سے بڑے رحیم خدا کے حکم کے مطابق جنت میں آیا اب میں اس سے صرف عدریس علیہ السلام کے کہنے سے نکلنے والا نہیں ہاں خدا کا حکم ہوگا تو دوسری بات ہے اسی وقت گیپ سے آواز آئی کہ حضرت عدریس حق پر ہیں پھر حضرت عدریس علیہ السلام جنت سے باہر آئے اور چھٹھے آسمان پر فرشتوں کے ساتھ عبادت میں لگ گئے اور وہاں موجود ہیں حضرت عدریس علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں